بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس میں جو سپریم گورٹ میں ہونے والے چار کیسز تھے ان پہ ظاہر ہے میں دو ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں جو لاسٹ میری دو ویڈیوز ہیں شیخ رشید صاحب کے حوالے سے تفصیل سے بتا چکا ہوں اور اس سے اگلی ویڈیو میں جو کہ اس سے پہلی ویڈیو ہے جس میں میں نے آپ کو تین اور کیسز سپریم گورٹ میں ہونے والے جس میں بیوروکریسی کی سردنیش ہوئی جس میں بیوروکریسی کے خلاف ریمارکس آئے اور ہاں بیوروکریسی کے خلاف تو اس میں ریلوے والے کیسز میں بھی ریمارکس آئے بیوروکریسی کے خلاف آج بات نہیں ہوئی ٹاک شوز میں اور نیب کی پوشٹ مارٹم جو ہوئے سپریم گورٹ میں وہ بات نہیں ہوئی اور سندھ کے جنگلات کے حوالے سے بات نہیں ہوئی میں آپ سے درخواست کروں گا اگر میں آپ کو ویسے پتہ ہے اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی آپ کو نہیں کہا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں حالانکہ مجھے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ آپ کہیں گے تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتا وہ کر لیں گے لیکن میں پھر بھی نہیں کہتا نہ میں نے کبھی آپ کو کہا ہے کہ میری فلان ویڈیو لازمی دیکھیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا جو دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس سے پچھلی لازمی جا کر دیکھیں کیونکہ اس میں میں نے کچھ امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ساتھ جو شیئر کی ہیں کہ وہ تین ٹاپک وہ تین ایشیوز میڈیا پر کیوں ڈسکس نہیں ہوئے اس کا مجھے آپ سے جواب چاہیے وہ اسی ویڈیو کے کومنٹس مجھے جواب میں ضرور بتائیے گا میں آپ کے اس جواب کا منتظر ہوں تو اس ویڈیو میں جو ہم پانچ ایشیوز پر بات کرتے ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں سپریم کورڈ کے علاوہ کیونکہ سپریم کورڈ کے چار کیسز کے بارے میں میں دو ویڈیوز میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں پانچ جو بڑی سٹوریز ہیں ان کے علاوہ اس میں کابینہ کا علاوہ تھا اس میں ایک بہت اچھی جو چیز ہوئی وہ تو یہ ہوئی کہ سابق جو وزرائے آزم ہیں وزرائے آلہ ہیں جنہوں نے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ذاتی جو دورے تھے ان کے پر پیسہ خرچ کیا اس کے حوالے سے بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے لیکن اس کو اس طرح سے اپنی شیئر نہیں کیا گیا میڈیا پہ نہیں اس چیز کو اس نے گبری مل سکی ہے جو کہا گیا ہے کہ ان سے وہ ایک ماہ کے اندر اندر پیسے ریکاور کیا جائیں گے اب وفاقی عقومت کو بھی اپنی بات پر قائم رہنا چاہیے وہ پیسے ریکاور کرنے چاہیے یہ صرف اعلان نہیں ہونا چاہیے اور اس پہ تو پرگرام ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا دیا کہ میرے دوستوں نے سپانسر کیا جو وہ وائلڈ کینمائیک فورم میں گئے لیکن اس پہ بات نہیں ہو رہی کہ یہ جو اعلان کیا گیا ہے کہ پیسے واپس لے جائیں گے نہ ہی اس وقت اس پہ میڈیا پہ اتنا شور ہوتا تھا کہ نواشری پورا جہاز لے کر بھر کے صحافیوں کا لے گئے ہیں اس وقت بات ہی ہوتی تھی کیونکہ صحافی ساتھ ہوتے تھے یہاں تک پچھلے حکومتوں میں تو حج بھی سرکاری پیسوں سے کروائے جاتے رہے ہیں صحافیوں کو ان کو شاپنگ کرائی جاتی تھی ان کے رشتداروں کو بھرتی کرائی جاتا تھا ان کو سرکاری عمارتیں کرائے پہ دی جاتی تھی ان کو لیز کار کے زمینیں دی جاتی تھی ان کو بڑا بینیفٹ دیا جاتا تھا میڈیا کو عربوں روپے کے اشتہارات دیے جاتے تھے مالکان کے ٹیکس ماف کیا جاتے تھے مالکان کے جو میڈیا کے علاوہ جو کاروبار ہیں ان میں ان کو چھوڑ دی جاتی تھی ٹیکس میں تو سب اچھا چال رہا تھا جتنے مرضی عربوں روپے لاکھوں کروڑوں عربوں جو خرچ ہو رہے تھے فضول میں اس کے پر میڈیا کبھی بات نہیں کرے گا لیکن ایک عمران خان نے کہہ دیا کہ میں اپنے دوستوں کے پیسوں پہ مجھے انہوں نے سپانسر کی یہ جی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے چلیں میں ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں کہ عمران خان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر عمران خان کے ذہن میں دونبری ہوتی اس کے دل میں چور ہوتا تو کیا عمران خان اوپن لی یہ بات کہتا کہ مجھے اپنے دوستوں نے سپانسر کیا وہ تو چھپا کے رکھتے ہیں ان باتوں کو لیکن اگر عمران خان نے اوپن لی کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وہ کلیر ہے اس کے ضمیر پہ کوئی بھوجہ نہیں ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر پورے پورے پرگرام ہو رہے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی پرگرام نہیں ہوا جو آج کہا گیا ہے کہ پیسے واپس لینے کے حوالے سے لیکن یہ آپ کو ضرور بتا دوں کہ سادھی افضال صاحبہ نے رانہ مبشیر صاحب نے اس پر پورگرام ضرور کیا تھا کہ کتنے پیسے جو ہیں وہ کس نے خرچ کیے عمران خان نے کتنے بیرونی دوروں پر خرچ کیے ان دو کے تو میں نے سوشل میڈے پر کلیپس دیکھیں اگر اور کسی نے کیا تو سوری ان کا میں نام نہیں لے سکرا تو یہ بڑا ایک ہے دوسرا عمران خان صاحب نے کابینہ کے اجلاس میں کہا ہے کہ بہت ہو گیا اب جو مہنگائی کرنے والے مافیاز ہیں جن کو اس میں کردار ہے اب ان کے خلاف فائنلی وہ کہتے ہیں کہ بہت ہو گیا ہے اب کاروائی ہوگی اور عمران خان صاحب نے اپنے تین قریبی جو دوست ہیں مزرع ہیں کے پی کے میں ان کو نکال کے کلیئر میسے دے دیا ہے کہ اب عمران خان صاحب ان مافیاز سے لڑنے کے موڈ میں ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ منظم طور پر ان کی حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں سازش کر رہے ہیں چاہے وہ ان کی پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اس مافیہ کے حصہ نہیں ہیں اس سازش کے حصہ نہیں ہیں لیکن استعمال ہو رہے ہیں یا اس موقع پہ امنان خان کو بلیک مل کر رہے ہیں چاہے وہ اتحادی ہیں چاہے وہ اپوزیشن ہیں پارٹی کے اندر لوگ ہیں سب کو امنان خان بڑے سخت طریقے سے اس وقت بڑے سخت موڑ میں اور کچھ ایسی قوتیں جن کی طرف اشارے بھی کیا جا رہے ہیں کہ وہ بھی اب امنان خان کے لئے محول سخت کر رہی ہیں تو ان کو بھی وہ بار بار پیغام دے رہے ہیں کہ حکومت تو چھوٹی چیز ہے جان بھی چلی جائے لیکن میں پیچھے نہیں اٹھوں گا اور اب میں مافیہ اس کے خلاف لڑوں گا دوسرا جو ہے وہ پی ٹی ایم کے علی وزیر اور محسن داور ان کو گریفتار کیا گیا پہلے منظور پشتین کو گریفتار کیا گیا منظور پشتین کو گریفتار کر کے اب ان کے زمانت جو ہے وہ مصررت کر دی گئی ہے اس کو جسمانی ریمانٹ پر بھیج دیا گیا ہے محسن داور صاحب علی وزیر صاحب کو بھی گریفتار کر لیا گیا ہے پی ٹی ایم کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جو جائز مطالبات ہیں آپ ہمیں بتائیے آپ کے ہمجائز باتیں سننے کو تیار ہیں لیکن اگر آپ باہر سے پیسہ لے کر افغانستان سے انڈیا سے جو کہ یہ باتیں ہمیں ڈی جائی ای ایس پی آر آسف غفور صاحب نے بتائی تھی کہ ان کے بات ثبوت ہیں کہ ان کو کیسے باہر سے جو ہے وہ سپورٹ کیا جا رہا تھا لیکن ادارے پھر کیوں آپ تک انتظار کر رہے ہیں اب تک اگر ان کو باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے تو کیوں آپ تک ان کے کیسز منتگی ہیں آپ کو کیوں نہیں پہنچے دوسرا ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پی ٹی ایم کو جو صحافی سپورٹ کر رہے ہیں ان کے بھی کچھ اکاؤنٹ دکھائے گئے تھے کہ یہ بھی ملک دشمن ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا حصہ بن رہے ہیں ان صحافیوں کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں ہے آج بھی وہ اس وقت بھی اداروں کے خلاف ٹویٹس کر رہے ہیں اور بڑے دبنگ اندازیں کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو پی ٹی ایم جو ہے وہ خام خامے فوج کو کمزور کرنے کی سازش کا اگر حصہ ہے تو ان کو نہیں بننا چاہیے کیونکہ ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہماری فوج کمزور ہو اور ہماری فوج جو ہے ہمارے جوان جو کہ جانے قربان کرتے ہیں سردوں کی حفاظت کر رہے ہیں پاکستان میں اگر آج ہم سکون سے سوتے ہیں تو اس میں بڑا کردار ہمارے ہماری جو ہے وہ فوج کے جوانوں کا ہے تو آپ کی جو جائز تنقید ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر وہ جائز تنقید بھی کیجئے آپ کی جو سوال ہیں وہ بھی کیجئے جائز تنقید ہم بھی کرتے ہیں آپ بھی کیجئے آپ کے کوئی جائز مطالبات ہیں وہ بھی رکھیے لیکن خام خامیں فوج کو کمزور نہ کیجئے اور فوج کے جوانوں پر الزمات مت لگائیے بارحل آپ ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کو عدالتوں میں پیش کیا جانا چاہیے عدالتوں میں بتانا چاہیے کیسے زائے بڑھنے چاہیے اور اگر انہوں نے کچھ خلط کیا تو ان کو سزائے ملنی چاہیے لیکن جو بھی جائز ان کے مطالبات ہیں ظاہر وہ مانے جانے چاہیے اس کے بعد آئی جی سندھ کا معاملہ ہے آئی جی سندھ کو سندھ حکومت ہٹانا چاہتی ہے آئی جی سندھ کا آج بیان بھی سامنے آیا پہلے عمران خان صاحب کو جب وزرالہ ملے تو وزرالہ سندھ تو ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب راضی تھے کہ جو قانون کے مطابق پروسیجر ہے اس کے مطابق آپ ان کو ہٹا دیں نیا آئی جی ہم لگا دیتے لیکن پھر کابینہ میں عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا اور کہا گیا کہ ہمیں ان کے بھیجوئے ناموں میں سے کسی کو آئی جی نہیں لگانا چاہیے وفاقی حکومت کو یہاں سے نام بھیجنے چاہیے اور ان میں سے کوئی ایک نام وہ سلیکٹ کریں کیونکہ پھر عمران خان صاحب کو تفصیل سے جی ڈی اے کی جانب سے بھی بتایا گیا کراچی کے ایم این ایس کی جانب سے بھی بتایا گیا کہ سندھ حکومت کیوں موجودہ آئی جی کلیم امام صاحب کو بدلنا چاہتی ہے کہ وہ سندھ حکومت کی بات اس طرح سے نہیں مان رہے وہ جو ہے جو سندھ حکومت چاہتی ہے جو سندھ حکومت بلزامات بھی ہے کہ یہ تھانے بیشتے ہیں اپنی شگر ملز کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ باتیں ساری نہیں مان رہے تو اس لیے وہ ان کو اٹھانا چاہتے ہیں تو اب دوبارہ ایک چال رہی گیا سندھ حکومت وفاقی حکومت اور وفاقی حکومت نے کہہ دیا کہ گورنر وزیرالہ سندھ کے ساتھ بیٹھیں گے اور اب وفاقی حکومت اگر قانون یہی کہتا ہے کہ وفاقی حکومت تین نام بھیجے گی اور ان تین ناموں میں سے ایک جو سندھ حکومت کہے گی اس کو لگا دیا جائے گا تو میرے خلالہ یہ ایک اچھا اور مناسب حیصلہ ہے اس کے بعد 29 جنوری شروع ہو چکا ہے آج لہور ایک اوٹ میں ایک بہت اہم کیس کی سمات ہے جو کہ سانیہ مارلڈون جب ہوا تھا تو اس کے بعد جو سانیہ مارلڈون کے وجہ سے جو عوامی تحریک کے مناجر قرآن کے کارکنانے اتجاج کر رہے تھے ان کو گریفتار کر لیا گیا تھا ان پر کیسز بنائے گئے تھے ان کو صدایت سنائیں گی اور ان کو جو گریفتار ان کے قیدی ہیں ان کے نو ماہ سے درخواست زمانت کی پینڈنگ تھی آج اس کی سمات ہے جسٹس کاسم صاحب اور جسٹس اسجل صاحب اس کیس کو سنیں گے ان کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے لاہور ایکورٹ پہ پھر اس لئے تنقید ہوتی ہے کہ نواز شیف کے معاملے میں ہفتے اور اتوار کو بھی عدالتیں لگ جاتی ہیں جمعے والے دن بھی سپیشل بنچ بیٹھ جاتے ہیں وزیراعظم سے وزیراعلا پنجاب سے چیرمین نیب سے بیان ہیلپی بھی نواز شیف کے معاملے میں طلب کر لی جاتے ہیں پھر حکومت انڈیمٹی بونڈ کی شرط لگاتی ہے تو اس کو بھی اڑا دیا جاتا ہے پھر نواز شیف کو باہر بجوا دیا جاتا ہے اور ایک ایسے فیصلے کے ذریعے کہ وہ جب تک ان کے سرٹیفکیٹ آتے رہیں گے کہ وہ مکمل طور پر فٹ نہیں ہے تو ان کی زمانت ایکسٹینٹ ہوتی رہے گی جبکہ دوسری طرف عام پاکستانی جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ اسی کیس میں سلطان جو ہے وہ گرفتار تھا سلطان کو ہتکڑیوں میں بیڑیوں میں ہسپتال میں داخل رکھا گیا ایک اور ابھی مریض ہیں وہ بھی ایک ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں پتہ نہیں وہ کہاں پہ تصویریں چل رہی تھیں ان کو بھی بیڑییں لگا کے وہاں پہ رکھا گیا ہے ایک قیدی ہمائیوں دورانہ حراست ان کا انتقال ہو چکا ہے اور نو ماہ بعد ان کی کیس کی سمات ہو رہی ہے عدالت کو یہ دیکھنا چاہیے یہ ایک سیاسی کیس تھا پنجاب حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ایکس کیس کو واپس لے سکتے ہیں تو واپس لے لیں کیونکہ یہ نولی کے دور میں بنا تھا نولی کی پنجاب حکومت نے یہ بنایا تھا اور ان لوگوں کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ احتجاج کر رہے تھے اور اب بڑی جو ذمہ داری ہے وہ الہورہ ایک اور کی ہے الہورہ ایک اور کی یہ معاملے دیکھنا چاہیے اور پھر سابق چیف جسس پاکستان خوزد صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمیں نہ انتحانہ دیں کمزور اور طاقتور کا تو پتہ یہیں پہ چل جائے گا ایک طاقتور جس کے اوپر پاکستان کی عوام کے اربوں ڈالر جو ہے وہ چوری کرنے کا الزام ہے الزام نہیں ہے بلکہ اب ثابت ہو چکا ہے وہ سزائے ہفتہ مجرم ہے پاکستان کی بہتر سالہ عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی سزائے ہفتہ مجرم کو باہر بیجا گیا دوسری طرف یہ عام پاکستانی ہیں یہ عام پاکستانی قیدی ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے حکومت کو بھی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے عدالت کو بھی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے اور نظر آنا چاہیے کہ یہ دو نہیں ایک پاکستان ہیں اور نظر آنا چاہیے کہ پاکستان کی عدالتوں کے لئے اور خاص طور پر لاہور ایک اوٹ کے لئے عام پاکستانی قیدی بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنا ایک سزائے ہفتہ مجرم میاں محمد نواشتی ایک مبینہ اور جالی بیمار اہم تھا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ